موسیقی جو کپاس ہے وہ چائنہ اور ازبکستان سے خریدے گا ہمیں انڈیا کی محتاجی بھی ختم ہو گئی ہے تو یہ چلتے ہیں سب سے پہلے سمگلنگ کے متعلق اقدامات ہوئے ہیں تو فگرز جائے ہیں کہ ایک ماہ کے اندر ٹکزشتہ ماہ مارچ تھا پاکستان نے تین ارب 63 کروڑ روپے کی سمگل چودہ اشیاء زب کی ہیں ان کی امانیت اتنی ہے اور اگر ان اشیاء کا موازنہ پچھلے سال سے کیا جائے تو یہ 49 فیصد زیادہ ہے پچھلے سال مارچ میں دو ارب 74 کروڑ روپے کی اشیاء زب کی گئی تھی اسی کے ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ روہ مالیتی سال میں جو نو ماہ ہے اس کے اندر پاکستان نے 46 ارب روپے کی اشیاء جو ہیں وہ زب کی ہیں یہ بہت بڑی فگر ہے کیونکہ نون لیگ کا جو آخری سال تھا اس سے پہلے یعنی کہ دوزار سولہ سترہ جو تھا اس کے اندر پورے سال میں صرف 14 ارب روپے کی سمگل چودہ اشیاء پکڑی گئی تھے اس سال نو ماہ کے اندر 46 ارب کے پکڑی گئی ہیں اور امید ہے کہ اس سال انشاءالت اللہ یہی رفتار چلی گئی تو ہم کو 60 ارب روپے کی سمگل چودہ اشیاء پکڑ لیں گے اور یہ کوئی چھوٹی اس سنس میں نہیں اچیومنٹ کے یہ سمگلنگ کی تمام اشیاء رشوت دے کر سمگل کی جاتی ہیں ہر بندے کی متلی لگی ہوئی سرکاری سطح کے اوپر اس کے اندر اب حکومت دو دن اچھے قدامات کر رہی ہے پہلا تو یہ کہ سمگلنگ کو روک رہی ہے اس کے اندر سب سے بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ موبائل فونز کی ہے جو پہلے موبائل فون ستر سے اسی فیصد سمگل ہوتے تھے اب ایک موبائل فون بھی سمگل نہیں ہو سکتا اب تمام موبائل فون لیگل طریقے سے امپورٹ ہو رہے ہیں اسی وجہ سے رمہ مالیاتی سال کے نو ماہ میں پاکستان کے اندر ڈیڑھ ارب ڈالرز کی موبائل فون امپورٹ ہوئے اور آپ پاکستان کے اندر موبائل فیکٹریاں لگ رہی ہیں تو انشاءاللہ ایک ڈیڑھ سال کے اندر پاکستان اپنے ہنڈر پرسٹر موبائل فون ملک میں بنانے رہے گا اس کے بعد جو ٹائرز کی دوسری بڑی سمگلنگ تھی ان ٹائرز کی سمگلنگ میں تقریباً پچاس فیصد کمی واقع ہو گئی ہے اب ٹائر سمگل نہیں ہو سکتے پاکستان کے اندر جو ٹائرز بنانے والی کمپنی ہیں وہ ایکسپینڈ کر رہی ہیں سرویس نے بہت بڑا دو اڑھائی ارب روپے کا جو ہے وہ ایپیو کی ہے پیسے ریس کی ہیں اب وہ بھی اپنا پلانٹ بڑا کرنے جا رہے ہیں پینثر بڑا کر رہے ہیں باقی کمپنی ہیں جنرل وارے تو ٹائر کی سمگلنگ بھی کام ہو گئی باقی چیزوں کے اوپر بھی آہستہ آہستہ کمی واقع ہو رہی ہیں تو یہ اچھی ڈیویلومنٹس ہیں پاکستان کے اندر جو کہ سمگلنگ سے متعلق کی جا رہی ہیں اور اگر ان ڈیویلومنٹس کا مقابلہ ہم نون لکھ کے دور سے کریں تو فیل حال تک پاکستان جو ہے نون لکھ کے دور میں جو سمگلنگ کے شاہ پکڑی جاتی تھی وہ تقریباً اس سے ساڑھے تین گناہ زیادہ شاہ پکڑی جا رہی ہیں اس کا مطلب ہے پرفارمنس تو ہے ویسے پاکستان کے اندر جو سمگلنگ کا سامان سالانہ آتا ہے وہ کہا جاتا ہے تین ہزار تین سو ارب روپے کا ہے اور اس کے پر ہمیں ڈیٹیل ویڈیو بنا چکے ہیں آپ اس کو تھم نل دیکھ رہے ہیں اور اس کو ہم اپنے لنک میں پوسٹ کیا ہم نے ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک اب وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینلنج جو اپنے درمان اکسکلوسیف ہے تو یہ جو سمگلنگ ہے اس کے خلاف آپریٹ کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے تو اب حکومت آہستہ آہستہ اس پر بھی ہر ڈالا ہے پھر جو پیٹولیو کی سمگلنگ ہوتی تھی اس کے اندر بہت ساری کمی واقع ہوئی ہے تو امید کرتے ہیں جیسے حکومت نے موبائل فوق کی سمگلنگ بند کی ہے ویسے حکومت نے ٹائلز کی بند کی ہے باقی الیکٹونکس کی کپڑے کی بھی سمگلنگ روکی جائے گی اسی قصہ چلتے ہیں دوسری حام خبر جو کہ ہے پاکستان نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ہم انڈیا سے چلیں کارٹن لے لیتے ہیں پھر اصولی فیصلہ کیا کہ انڈیا میں کشمیر کے اندر بہت ظلم ہو رہا ہے تو جب تک وہ ظلم بند نہیں ہوتا ہم انڈیا سے کارٹن نہیں خریدیں گے اب فیصلہ یہ کیا گیا کہ پاکستان چائنہ اور اسبکستان سے کارٹن خریدے گا اور ان دو مالک سے کارٹن خریدنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں سے خریدی جانے والی کارٹن جو ہے وہ صرف آٹھ دنوں کے اندر پاکستان پہنچ سکتی ہے اگر ویسے ہم عالمی ٹینٹر کریں تو دوسروں مالک سے مصر وغیرہ سے کارٹن پہنچتے پہنچتے ایک مالک جائے گا تو ہماری جو ٹیکسٹائل کے ایک سپورٹس نو فیصد کے حساب سے بڑھ رہی ہیں وہ کم ہو جائیں گے بڑا اچھا فیصلہ ہے اسی کے ساتھ پاکستان اب اسبکستان کے ساتھ جو فری ٹریڈ اگریمنٹ ہے وہ کرنے جا رہا ہے اور اسبکستان کو ایک فائدہ اور ہوئے کہ پاکستان نے اپنی ایک اور بڑڈر پوسٹ کھول دی ہے ٹریڈ کے لیے اور اس کا نام ہے غلام خان بڑڈر یہ بڑڈر جو ہے ٹریڈ کے لیے کھولا گیا ہے یہ نورث وزیرستان کا بڑڈر ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے جو کابل کراچی اور گوادر سے جو کریکٹ ہوگا وہ چار سو کلومیٹر کا فاصلہ کم ہو جائے گا یعنی کہ ٹرکس کو چار سو کلومیٹر کم فاصلہ تیہ کرنا پڑے گا جو پہلے ان کو تورخم جانے کے صورت میں تیہ کرنا پڑنا تھا زیادہ تو یہ بڑڈر بڑا اہم ہے اور اس علاقے میں لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ بیس ہزار کے قریب ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جوپس کریئٹ ہوں گی اس کے اندر ہوتل چھوٹے موٹے ڈھابے کھولیں گے ڈرائیورز ہوں گے کنڈکٹرز ہوں گے وہاں پر کسٹم کلیرنگ کے ایجنٹس ہوں گے یہ پورا ایک نظام ہے اور تمام جو بارڈر پوسٹ اب کھل رہے ہیں یہ جو بارڈر کے ٹرمینلز ہیں یہ تمام کے تمام اب کسٹم کی مدد سے ایف بی آر کے مدد سے کھل رہے ہیں پورے طریقے سے ان کو ایکیپ کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس بکستان تک کا بھی سفر جو ہے پاکستان سے وہ بھی چار سو کلومیٹر تو کم ہو چکا ہے یہ بڑا عام ہے یہ تیسرہ بارڈر اس طرح ہے کہ اس سے پہلے تورخم کا بارڈر اور چمن کا بارڈر وہ دونوں کھل چکے ہیں پراپر فل ورکنگ میں ہیں لیگلی طور پر یہ تیسرہ بڑا بارڈر اس کے علاوہ پاکستان بلوچسان کے ساتھ اپنے بارڈر مزید کھونے جا رہا ہے پھر جو بارڈر کے اوپر مارکٹس بننی ہیں جو مقامی افراد کے روز گار دینے کے لیے وہ بھی بہت بڑا پرائیٹ ہے اور اسی کے ساتھ ڈسکس کریں ورڈ بینک کی ایک اہم قبر گیا آئی تھی کہ پاکستان اپنی ایکسپورٹ جو ہے وہ اٹھاسی بلین ڈالرز تک لے جانے کی کپیسٹی رکھتا ہے جبکہ ہم اس بینچ مارک سے تین گناہ کم ہیں ہم پچیس ارب ڈالر کے قریب ہیں جبکہ ہم اس کو بڑھا کر اٹھاسی ارب ڈالرز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ایک اہم کام کرنے کا ہی ہے کہ پاکستان ازدگستان سمیت جو سینٹرل ایشیا کی ریاست ہیں ان کے لیے ایک مسیحہ کے طور پر بن سکتا ہے ان کو گرم پانی تک لسائی دے کر اچھا ٹریڈ روٹ دے کر پاکستان ان کو ایکسپورٹ بڑھا سکتا ہے وہاں سے اپنی ضرورت کی امپورٹ کر سکتا ہے اور پھر وہ پاکستان کی بندرگاہوں سے جب ایکسپورٹ امپورٹ کریں گے تو پاکستان میں پھر نوکریاں جنم لیں گی اور اس کے ساتھ پاکستان میں ٹریڈ بڑھے گی یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ ورڈ بینڈ کہہ رہا اور یہ پوٹینشل اب کا ہے یعنی یہ ہم پوٹینشل ضائع کر رہے ہیں اس پہ کام نہ کر کے تو اگر ہم سینٹرل ایشیا سے اچھا تعلق بنا لیتے ہیں چائنہ سے چیزیں اچھی کر لیتے ہیں تو ہمیں انڈیا کے ساتھ جو تھوڑا بہت یہ ہمیں تھا کہ ٹریس کام ہونے کے ویسے محاجہ ملتا ہے ہمیں اس کی بھی بلکل ضرورت قطع نہیں رہے گی اب آتے ہیں آپ لوگوں کے سوال کی طرف وہ سوال یہ تھا کہ کیا وجہ ہے کہ جو خوش خبریاں آپ دیتے ہیں وہ ہمیں مین سٹریم میڈیا میں نظر نہیں آتے تو اس کی ایک سادہ سی مثال میں آپ کو سمگلنگ والی آر کی خبر دینا چاہوں گا آپ کے سامنے سمگلنگ والی خبر سکرین پر نظر آ رہی ہے لیکن یہ دیکھئے اوپر سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر اتنی ڈیٹیل نہیں ہوگی جب آپ اس خبر کے آخری ایک دو پیراگراف میں جائیں گے تو آپ کو متعلقہ ڈیٹیل ملے گی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ خبر ہوتی ہے لیکن کئی نہ کئی چھپی ہوتی ہے کہیں یہ ٹیکس والی خبر کے نیچے دبی ہوگی کہیں یہ کسی اور ایکشن کے نیچے دبی ہوگی تو اسی طرح یہ تمام خبریں جو ہم لاتے ہیں آپ سمجھ لیجئے ایک بہت بڑا ڈھیر ہے خبروں کا اس کے اندر سے ہم ڈھونڈ کر چن کر تراش خراش کر آپ کی لاتے ہیں لیکن ہر خبر آپ کو مصدقہ دیتے ہیں اس کے ساتھ اخباری تراشہ بھی آپ لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ ان میں سے جو لوگ جو ریسرچ کرنا چاہیں وہ خود جو ٹائٹل اس خبر کا ہے اس کو جا کے آپ گوگل پہ سرچ کریں آپ کو وہ خبر وہاں پر مل جائے گی تو اس طرح ہمیں خبریں جوڑنی پڑتی ہیں بنانی پڑتی ہیں یہ ہمارے ہاں علمیہ یہ ہے کہ ہماری قوم اور ہماری حکومت بھی اپنے اچھی کیزیں اپنی اچھی پرڈکٹس دنیا کے سامنے پریزنٹ نہیں کرتی ہمیں ہارے نیگٹیوٹی بہت نظر آتی ہے ہمارے ہاں پوزٹیوٹی بہت کم ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان تمیت پوری دنیا میں پوزٹیوٹی پھلائیں اپنی اچھی باتوں کو دنیا کے سامنے لائیں ہم بائیس کروڑ لوگوں کا ملک ہیں اور ان بائیس کروڑ لوگوں کے ملک میں ہر گلی میں گولی نہیں چلتی ہر گلی میں ڈکیتی نہیں ہوتی کہیں پر لوگ ہر گلی میں 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 گلے 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 گل اللہ رکھے پا